اسلام علیکم جی میں نے کہا آج میں آپ سے براہ راہ سکنے لاہور کے کچن سے رابطہ کر رہی ہوں ہم سب کو جس طرح سے یہ کرونا وائرس جیسی آفت کا مطابلہ کرنا ہے تو یہ ہم روکے بھی کر سکتے ہیں پریشان ہو کر بھی کر سکتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس سے بہت پروڈکٹیو بھی بنایا جا سکتا ہے مجھ جیسی کئی ماں جن کو ہر وقت اپنے بچوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ کے پراتھے آپ کے ہاتھ کے آملیٹ آپ کے ہاتھ کا کھانا اور آج کل کچنار آئی ہے تو میرے خیال میں مجھ سمیت آپ سب اپنے بچوں کو خوش کریں اور اپنے گلد کو کم کریں اپنے گھر کے کچن میں جائیں کام کروائیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ اس وقت میرا کوک موجود ہے جو اس وقت ہیلپر کے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ باقاعدہ کوک ہیں آج کل میں ان کے ساتھ خود آئی ہوں اور کام کر رہی ہوں لیکن ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ اپنے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو آپ چھٹی دے دیں کیونکہ وہ گھر بیٹھیں وید بے میں بھی ایسا کر سکتی ہوں لیکن اس کے ساتھ ابھی نہیں کیا جا سکتا لیکن میں نے اپنی جو گھر والی میڈ ہے جس سفائیاں کرتے ہیں ڈسٹنگ کرتے ہیں اس سے میں نے چھٹی دے رکھی ہے اس کے بغیرے بھی میرا بزارہ نہیں ہے لیکن میں بھی یہ کام کریں بچوں کے لیے کیا بنا رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ چکن نہیں میں مٹن بنا رہی ہوں اور کیونکہ مٹن اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھر کے مالک اسے ہاتھ یا گائیں گے تو اس میں ذائقہ آئے گا یہ لوگ بھی بہت اچھا بہت ہوں لیکن اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے میں خود بنا رہی ہوں آپ بھی جائیں اور کریں یہ کام